رادے رادے میتروں میں جوتی سنگھ آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کانہا لیڈی ایج کیر میں میتروں اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کی نورمل ڈیلیوری کے لیے کون کونسی چیزیں جروری ہوتی ہیں اور کون کونسی ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے پریگننسی کے دوران نورمل ڈیلیوری کے چانس بڑھ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو کی نورمل ڈیلیوری کے لیے بہت جروری ہے فرسٹ ہے نورمل ڈیلیوری کے لیے سب سے زیادہ جو جروری چیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیبی کا ہیڈ ڈاؤن پوجیسن یعنی سیفلک پوجیسن میں ہونا جس میں بیبی کا سر نیچے ہو اور پیر اوپر ہو سیکنڈ جروری چیز ہے پلیسنٹا پریویا کی پرابلم نہ ہو یعنی پلیسنٹا یوٹریس میں نیچے کی اور نہ ہو تو آپ کی نورمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے آپ کو کسی بھی طرح کی ہیلتھ پرابلم یعنی ویکنیس، ہائی یا لو بی پی جیسٹیسنل ڈائیبیٹیز یا پھر اینیمیا جیسی پرابلم یعنی خون کی کمی نہ ہو فورتھ ہے پریگننسی کے دوران ماں اور بیبی دونوں کا ویٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ماں کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو لیبر پین کے دوران اسے زیادہ پرابلم ہوگی ساتھی اگر بیبی کا ویٹ زیادہ ہوگا تو اس کا ہیڈ ماں کے سروکس سے نکلنے میں پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے نارمل ڈیلیوری کافی کامپلیکیٹیف ہو جائے گی اور سیجیریان کے چانس زیادہ ہو جائیں گے فیفتھ ہے بیبی کے ہیڈ کا سائز زیادہ بڑھا نہ ہو میں نے پہلے ہی بتایا اگر بیبی کا ویٹ زیادہ ہوگا اس کا ہیڈ زیادہ ہوگا تو پھر نارمل ڈیلیوری میں پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا ہیڈ جلدی باہر نہیں آئے گا سیکس ایمپورٹنٹ ٹھنگ ہے بیبی کا گروت پروپرلی ہو رہا ہو یعنی بیبی کے گروت میں کوئی پروپلم نہ ہو نہ ویٹ زیادہ ہو اور نہ ہی ویٹ زیادہ کم ہو کیونکہ کم ویٹ ہونے پر بیبی کمجور رہے گا اور لیبر پین کے دوران اچھے سے وہ نیچے نہیں کھیسک پائے گا جس کی وجہ سے نارمل ڈیلیوری میں کمپلیکیشن ہو جائیں گے سیونتھ ہے پریگنینسی ریلیٹڈ سارے ریپورٹس یعنی بلڈ ٹیسٹ یورین ٹیسٹ اور الٹرہ ساؤنڈ میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی اب نارملٹی نہ ہو اب بات کرتے ہیں ایسے کیا کام ہیں جن کو کرنے سے آپ کی نارمل ڈیلیوری کے چانس بڑھ جاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ ٹینسن سے دور رہیے اچھے میوزک سنیے اچھی اچھی بکس کے اسٹوریز بڑھئے اور پوجیٹیو رہیے اگر کوئی آپ کو اپنی پریگنینسی کے بیڈ ایکسپیرینس کے بارے میں یا پھر لیور پین کے بارے میں بتاتا ہے تو ان سب باتوں کو سوچ کر مت دریئے کیونکہ سب کا ایکسپیرینس الگ الگ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ٹھنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیلیوری کے بارے میں رائٹ انفورمیشن پانے کی کوسس کیجئے ڈیلیوری کا پروسیس کیسا ہوتا ہے جاننے کا اور سمجھنے کی کوسس کیجئے پوری پریگنینسی آپ اپنوں کے ساتھ رہیے ایسا کرنے سے آپ اپنے آپ کو ایموسنلی شرونگ فیل کریں گی اگر آپ نورمل ڈیلیوری کی چاہت رکھتی ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر اور ہسپیٹل دونوں سوچ سمجھ کر سلیکٹ کرنا چاہیے آپ کو ایسے ہسپیٹل میں جانا چاہیے جہاں نورمل ڈیلیوری کو پریوریٹی دی جاتی ہو اور ڈاکٹر آپ کو آپ کے ہیلتھ کی صحیح جانکاری دیتا رہے اس کے علاوہ آپ کو کسی ڈائی یا ایسی بجرگ عورت سے نورمل ڈیلیوری کے ٹپس لینا چاہیے جو پہلے سے نورمل ڈیلیوری کرا چکی ہو اس کے علاوہ آپ کو اپنا ڈائیٹ بلکل ہیلتی رکھنا چاہیے اور باڈی کو ہائیڈریٹیڈ رکھنے کے لیے ہمیسہ پانی یا جوس پیتے رہنے چاہیے پرگننسی میں آپ کے اٹھنے بیٹھنے اور سونے کا طریقہ بھی آپ کے بیوی پر ایفیکٹ ڈال سکتا ہے اس لیے آرام سے اٹھیں بیٹھیں اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں زیادہ تر لفٹ سائیڈ ہی سویں پرگننسی کے دوران آپ کا ویٹ زیادہ بڑھنے نہ دیں اور اپنے ڈائیٹ میں پروٹین، کیلسیم اور آئرن ڈیچ فوڈ کو ضرور ایڈ کریں پرگننسی کے دوران ایکسرسائز، پیرینیل مساج اور بیس سے تیس منٹ کی واکنگ بھی آپ کے لیے نورمل ڈیلیوری کے چانس کو بڑھا دے گی اس لیے یہ سارے ٹپس آپ فالو کیجئے اور اپنی پرگننسی کو ہیلدی بنائیے میتروں آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ پھل رہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پھر فرس ٹائم آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تک کہ ایسے ہی یوز فل ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں دھنیواز